عوض باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اسیر و اللہ تو اسیر و تمہیں بالخیر وابی کنستہین آمین یا الہی آمین ربی زیدلین مارا رب زیدلین مارا رب زیدلین مارا رب زیدلین مارا رب زیدلین مارا ناظرین آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے the future of democracy in پاکستان اس کو میں multiple times ویسے بھی بہت زیادہ اس کو discuss کر چکوں اور democracy کے اوپر لیکن آج صرف just go through کروں گا اور جلدی سے کروں گا ٹھیک ہے پاکستان کے جو اگر اس کو میں generally آپ کو بتا دوں تو the future of democracy in پاکستان is under threat یا اس کا risk بہت زیادہ ہے reason کہا جی کہ there are multiple challenges یا بہت سے ایسے hurdles ہیں جو کہ کھڑے ہیں رستے میں پاکستان کی democracy کی smoothness پہ ٹھیک ہے ابھی بھی دیکھنے نہ بھی election کا ابھی بھی کوئی chance نہیں ہے فیلال وہ پچھے دنوں high court نے order کر دیا پھر overall supreme court کو order دوبارہ دینا پڑا انہوں نے سو موٹو نوٹس لے کے پھر further ایک extra decision ان کو دینا پڑا بات یہ ہے کہ جگہ جگہ پہ آپ کو اس کے hiccups ملیں گے کہ کس طریقے سے پاکستان کی democracy کو derail کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے اب اس کے اندر جو the future of democracy in پاکستان میں اگر for example لکھتا تو starting اندر میں یہی لکھتا کہ پاکستانی جو democracy ہے اس کا جو future ہے it is uncertain there are multiple challenges on its way اور Pakistan can counter by taking some sanity oriented measures تو اس کو بھی ایک پر پڑھ ڈی جے گا اس میں جو پاکستان کا جو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا جو journey ہے towards democracy وہ بہت زیادہ hiccups کے دوران سے گود رہا ہے phases بہت زیادہ تھے ٹھیک ہے unfortunately the future of Pakistan in Pakistan appears to bleak however some sanity oriented وہ جس طریقے سے میں نے آپ کو والاڑی بتایا اب challenges کیا ہیں سب سے پہلے جیسے civil military relationship پاکستان کے دیکھنے کے کس طریقے سے پاکستان کے اندر جو military کے leaders ہیں وہ آتے رہے ہیں ہمارے democracy ڈیریل ہوتی رہے ہیں یہاں تک دیکھنے کہ پاکستان کی political instability بھی اس کا second factor ہے پاکستان کے اندر ابھی تک اس political instability کی وجہ سے کوئی بھی ایسا ساری پرائیم نیسٹر نہیں ہے جس نے اپنے پانچ سال پورے کیوں ٹھیک ہے تو اس سے بڑا اور کیا ہم manifestation دے دیں کہ پاکستان کی جو democracy ہے وہ خطرے میں ہے نیکس کرپشن and governance challenges ٹھیک ہے پاکستان کے جتنے بھی پرائیم نیسٹر ہیں وہ سارے کرپشن کے مد میں ہی جیلوں میں رہے ہیں ٹھیک ہے پہلے نواز شریف صاحب تھے ان کے اوپر بہت سے cases چل رہے ہیں عمران خان صاحب جیل میں ہیں ٹھیک ہے اگر مین کے پاکستان کے اندر اگر فار ایجامپل کو لیڈر اس کو کیا جانا چاہیے مین کے اس کو اگر victimized بنانا ہے اس کو victim بنانا ہے تو اس کے لیے کرپشن ہی one of the major reason back and go پر بچتی ہے weak and divided judiciary مین کے یہ پی ٹی آئی کے دور کے اندر تو بہت زیادہ اس کو آپ دیکھ سکتے تھے ٹھیک ہے اور آلہ بھی بھی شو ہو رہا ہے آپ decenance کے اندر جو manipulation ہوتی ہے وہ ہوتے دیکھ رہے ہیں ابھی پیسی تو نے ایک ریپورٹ بھی آئی تھی جس کے اندر پاکستان کی جوٹیشی کو بہت زیادہ کرپٹ کہا گیا تھا اس کے بعد یہ threats to the freedom of expression آپ دیکھنے ہیں عمران ریاض اچھا شریف جو بھی بولتا ہے state کے خلاف تو again ذریب آتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے یا اٹھا لیا جاتا ہے یا اس کو اس کے اوپر crack round ہی اس طرح کا کیا جاتا ہے کہ آپ بولنے چکتے ٹھیک ہے تو freedom of expression بہت زیادہ ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیموکریسی ہے ڈیموکریسی کی values بہت زیادہ impact ہوتی ہیں سیکٹریانیزم این ایکسیم ازم ہم سارے ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر آپ پریانتھا کو مارا جو سیز لنکا کا کیس سیز لنکن جو سیال کوٹ کے اندر اشو ہوا مشتاق حسین میاں چننوں کے اندر اس کو مارا گیا اور بھی بہت سے اس طرح کے سیکٹریانیزم این ایکسیم جو ایوینٹس ہیں وہ پاکستان کے اندر ہوتے رہتے ہیں ایتھنیک انڈریجنل ڈیوین یہ بہت زیادہ بی الے بی آر اے سندھو دیش کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں اس کے رواب پی ٹی ایم کے پی کے اندر یہ سارے جو ایشوز ہیں یہ کیا کر رہے ہیں سلائکستان ہو گیا اور ہزارہ کمیونٹی کی جو اپنی ریوانس ہیں یہ ساری چیزیں ہماری ڈیموکریسی کے لیے بہت بڑا چیننج ہے ہمیشہ کوئی بھی ایسا الیکشن نہیں ہے جس کے اوپر سارے جو جماعتیں ہیں وہ متفق ہوئی ہوں کہ ہاں جی یہ جو الیکشن ہی ہے اوکے تھا ٹھیک ہے لازمی کوئی نکو جیسے الیکشن ختم ہوتا ہے ریگنگ کی جو کیمپین ہے وہ سارٹ ہو جاتی ہے اور وہ تب تک رہتی ہے جب تک پرائم منیسٹر اترنے جاتا اکانومک انسیبیلیٹی جب ملک کے اندر پلیٹیکل انسیبیلیٹی ہوگی تو اکانومک انسیبیلیٹی اور جب ملک کے اندر پلیٹیکل سیچویشن ہی صحیح نہیں ہے تو وہاں پر انویسٹر کی آخاک آئے گا جب انویسٹر نہیں آئے گا تو وہاں پر انویسٹمنٹ نہیں ہوگی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو اکانومک اپورچنیٹیز جنریٹ نہیں ہوگی ملک کے اندر جو جو جوان ہے وہ بے روزگار پھیرے گا یا تو وہ باہر نکلے گا اگین پھر برین ڈرین ہے تو بہت سے اس طریقے کے جو ایشوز ہیں وہ جنرم لیتے ہیں لیک آف سیوک ایڈوکیشن این پارٹیسپیشن آپ خواتین کو بہت زیادہ بیک اینڈ کے اوپر رکھا جاتا ہے آپ دیکھیں نا کے پی کے اندر بلوچستان کے اندر سندھ کے اندر بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ابھی بھی عورتوں کی پڑھائی کے اوپر بہت زیادہ ایشوز کریئٹ کیا جاتے ہیں اور کس طریقے سے ہم جو وائبرین ڈیموکریسی بن سکتے ہیں ہم پلیٹیکلی سٹیبل ملک کو کریں اکانومیکلی سٹیبل کریں پولیٹیکس آف ٹولرینس اگر پاکستان کے اندر یہ ٹولرینس کی افضاب بھرقرار ہو جاتی ہے تو ہر بندہ سٹیبل ہو سکتا ہے انڈیفرینس آف نونڈیموکریٹک فورسز نیوٹریلیٹی مست بھی عبزوروڈ مینکہ جو نیوٹریل وہ ہیں تو ان کو ہونا چاہیے آپ جوڈیسی لے رہے ہیں آپ ملیٹری لے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ الیکشن کمیشن کو دیکھنے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سارے جون نونڈیموکریٹک جو انسٹیٹیوشنز ہیں جن میں بیورکریسی آ جاتی ہے جن کے اندر ملیٹری آرمی آ جاتی ہے جس کے اندر ہمارا جوڈیسی آ جاتی ہے ان سب کو جب تک یہ نیوٹرل نہیں ہوتے تب تک ملک کے اندر دیموکریسی ہم پروپر نہیں اس کو بحال کر سکتے اس کے بعد جی انڈیپینڈنٹ جوڈیسی ہونی چاہیے سیپریشن آف پاورز ہوں ٹھیک ہے جو اگزیکٹیو جوڈیسی ان کے جو رولز ہیں وہ اپنے اپنے رولز پلے کریں اس سے ملک کے اندر جو دیموکریسی ہے اس کو بحال کیا جا سکتا ہے تو ملک کا جو فور دہ ٹائم بینگ تو دیموکریسی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تیل دن تینکیو اللہ حافظ